نمشکار آئیے سب سے پہلے بات کر لیتا ہوں میں آپ کی کنشٹا انگلی کے بارے میں کنشٹا انگلی گیان کیوں نہیں اور ید ہی وہ سوریہ کے پہلے کٹ تک پہنچتی ہے تو یہ سب سے سندر انگلی کہی جاتی ہے اس انگلی کا یہاں صحیح جگہ پر سوریہ کے پہلے کٹ تک پہنچنے کا مطلب ہوتا ہے آپ میں کوئی بدھی کی کمی نہیں آپ میں کوئی بھاشا شہلی کی کمی نہیں آپ میں اپنے بیاپار اور اپنے کام اپنی نوکری کے پرتی جو گرہن سکتی ہے وہ کوری کھوٹ کر کے بھری ہوئی ہے بات کرتا ہوں یہ اس کی انگلی کے بارے میں اس کو جانا جاتا ہے یہ اس کے لیے سمبان کے لیے ساتھی ساتھ جیون میں ترقی انتی پرابت کرنے کے لیے برسپتی کی انگلی سے لمبی ہے جیون میں نیرند تر آگے پد پد پر آگے کے پد پر آپ نیرندر بڑھتے رہیں گے انتی ترقی کرتے رہیں گے کسی بھی پرکار کا کوئی بدنامی کا یوگ یہاں پر نظر نہیں آ رہا اس کے بعد بات کرتا ہوں میں آپ کے سیدھا سیدھا شنی کی انگلی کے بارے میں یہ دھن کی انگلی یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر یہ دیکھتا ہوں تو یہ نیچے کی طرح ایک بہاری کٹ ہے اسی استطیوں میں وقتی کو بڑے دھن کا لیندین میں یا تو کہیں پر بڑا دھن دینا پڑ جاتا ہے یا دھن کی استطی پر ایک طرح سے گھرن لگا رہتا ہے یعنی کل ملا کر کے یہاں کسی نہ کسی روپ سے کیونکہ شنی کی انگلی ہے تو روکوں پر دھن کا گھرن کے لیے یہ ریکہ یہاں پر جانی جاتی ہے اب بات کرتے ہیں پرسپتی کی انگلی کے بارے میں یہ گیان کی انگلی ساتھی ساتھ پتنی سے الگاو سنتان سکھ یہ سب جیگتے دیکھا جاتی ہے یہاں کہیں بھی پتنی سے الگاو کا کوئی بھی چنن نظر نہیں آرہا یہاں سنتان میں سکھ کی کمی بھی کہیں پر بھی نظر نہیں آرہی تو ابھی ورطمان میں یہاں اس جگہ تو یہ مجبوط استطی ہے اس کے بعد بات کرتا ہوں میں آپ کی یہاں پر سیدھا سیدھا بدھ پروت کے بارے بدھ پروت اور یہاں ٹوٹ کر ریکھائے چلیں تو ویقتی کے پاس دھن آتا رہتا ہے پرند تو وہ ٹوٹ کر کے بکھرتا بھی رہتا ہے کن ملا کر کے سنتان کا سکھ سہوگ بھی ملے گا لیکن وہ بھی ٹوٹ کر دھن ملتا ہے تو وہ بھی ٹوٹ آتا ہے مجبوطی سے لیکن بکھر جاتا ہے سمبل نہیں پاتا ہے ایسا بدھ پروت بتا رہا ہے اس کے بعد بات کرتا ہوں آپ کے پاس ایک بہترین مچھلی بنی ہوئی ہے جس کے قارن کی وجہ سے یہ پہلے اور مجبوط ہوگی اب یہ بکھرنی شروع ہو گئی ہے تو کن ملا کر کے اس مچھلی کی وجہ سے آپ کو راجے سرکار سے سمند اطلاب یا راجے سرکار کی نوکری بنی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے جب اس میں تھوڑا سا بکھراب ہونے لگتا ہے مچھلی ریگا میں تو آپ کو دھیان رکھنا چاہیے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے آپ کو کسی بھی پرکار کی اپنی نوکری میں لمبی چھٹی لینے پڑ جائے یا کوئی کسی پرکار کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جائے یہ کوئی میں بہت مجبوطی سے نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ کو ایک وارننگ دے رہا ہوں اب بات کرتے ہیں شنی کے پرف کی شنی کا پرف اور ایک ماتر یہ رکھا مجبوطی کے ساتھ کھڑی ہے جو جیون کے انتظامے تک آپ کے پاس دھنکی آگمن دینے میں سمرتے ہیں یہ رکھا جب تک کھڑی رہے گی تب تک آپ کے پاس دھنکی آگمن میرندہ روح سے بنے رہیں گے برسپتی کا پروہ ہے اور برسپتی کے پروہ کو جانا جاتا ہے یہاں پر پتنی کے سکھ کے لیے سنتان سکھ کے لیے اور اس کو ایک آڑی ریکھا نے کاٹ دیا آڑی ریکھا کا کاٹنا یہ بہت خراب ہوتا ہے جب آڑی ریکھا برسپتی پروہ کو کاٹ دے تو سنتان سکھ میں کمی پتنی سکھ میں کمی کو درش آتا ہے جہاں تک آپ کے اپنے مکان کی بات ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں یہ یہاں پر درسیت ہو رہا ہے چلیے اب بات کرتا ہوں آپ کی ہردے ریکھا کے بارے میں ہردے ریکھا اور یہاں پر ہردے ریکھا پر کچھ ریکھائے لگاتا نیچے کی طرف گرتی ہوئی یعنی کون ملا کر جدی دیکھتا ہوں تو یہاں سے تو پتنی کے سہوک کا پراروپ دکھائی دیتا ہے یعنی کون ملا کر کہ پتنی کی طرف سے ایسا کچھ نہیں ہے کہ بہت زیادہ کوئی ایسی انڈیکیشن دکھلائی دیتے ہوں کہ یہاں سے پتنی کی طرف سے کوئی بہت جاتے ہیں الگ آپ کی بات ہو اب بات کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کی بدھی ریکھا بدھی ریکھا اور بدھی ریکھا کے بیچ میں پہلے بدھی ریکھا کو دیکھتا ہوں اگدم سامانتا چلتی ہے پھر اگدم ڈھروا ہو جاتی ہے اور اس کو بہت ساری ریکھا یہاں ایکس روپ سے کار دیتی ہے یعنی برتمان استطیق ہے نہ تو آپ کو ڈپریشن کی استطیق نہیں دیکھتی لیکن کل ملا کر جب بدھی ریکھا اس طریقے سے خراب ہو تو ویقتی اپنے گلت ڈیسیجن کے کارن اپنی مانسک استطیق مجبوط نہ ہونے کے کارن ویقتی اپنے جیون کے اندر جب تک یہاں پر بنا رہے گا اس کے جیون کے اندر اتھل بچل مچی رہے گی اس کے پریواری استطیقوں میں ساتھی جاتھ اتنے سارے ایکس ہیں یہاں پر اس چھیتر کے اندر بھرے ہوئے یہ وہ ایکس ہیں کہ پتنی پہلی ہو یا پتنی دوسری آ جائے آپ کا جیون پہلی سے دوسری پائے تو اور زیادہ خراب تیسری پائے تو اور خراب یعنی کل ملا کر پتنی کے ساتھ تو آپ کے وچاری کے مطبید رہنے ہی ہیں اس استطیقوں کو درشانے والی یہ استطیق یہاں پر ہے تو کل ملا کر آپ کے ساتھ میں یہ بھوک کا لکھا ہوا ہے اس کو آپ کو بھگتنا پڑے گا اور یہ کافی لمبے سمیہ تک جانے والا ہے بہت سارے ایکس یہاں پر موجود ہیں تو بدھیرے کا تھوڑی تہلوہ ہے کچھ پیڑی تھے آپ کی طرف سے بہت زیادہ سمجھتیاں ہیں آپ کا ہاتھ میں یہ بھوک کا لکھا ہے اس کو آپ کو بھوگنا ہوگا جتیا منگل پروت ابھی یہاں پر جھگڑے جھنجھٹ کی کوئی استطیق نظر نہیں آ رہی یعنی یہاں کوڑ کچھری کا سامنا اب آپ کو شاہد جلدی میں نہیں کرنا پڑے گا کم سے کم سال ور تک تو چندر پروت کو دیکھتا ہوں جیسی بھی استطیق ہے آپ دماغ سے تو اپنے آپ کو مجبوط بنا کر رکھ لیتے ہیں یہ استطیق یہاں پر ہے کن ملا کر کے یہاں دماغ کو مجبوط رکھتے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ افساد میں نہیں جا رہے ہیں اتنی مانسی کریخوں کے پیڑیت ہونے کے بعد بھی ویاباری کریخہ کوئی ویاباری کریخہ آپ کے ہاتھ کے اندر نہیں ہے کیتو پروت پر ایکس بن جائیں تو ویقتی کو بہت زیادہ روگ پریشان کرتے ہیں آپ کا کیتو پروت بہت زیادہ رکھوں سے پیڑیت ہے تو یہ اپنے آپ میں یہاں آپ کو دھیان لکھنا ہوگا روگوں پر خرج کے لیے اب بات کرتے ہیں آپ کی یہاں پر بھاگ گیا رکھا کی چندر پروت سے بھاگ گیا رکھا نکلے تو ویقتی کے جیون میں ٹرانسفر کا سامنا دور استانوں سے جلگر کے نوک رکھا یوگ ویقتی کو کرنا پڑتا ہے یعنی جنہ مستان سے دور رہ کر کے چلیے اب بات ہوگا منگل سے نکل کر کے ایک پکی رکھا کا ہردے رکھا کو کٹنا پتنی کے ساتھ ویچارک مدبیتوں کو درچاتا ہے اس کے بعد یہ رکھا منگل پروت پر جو رکھائیں ہیں آپ کے یہ منگل رکھائیں وہ رکھائیں ہیں جب کو کرم رکھائیں کہتے ہیں کیسی بھی ہیں پھر اس کے بعد آپ کرم کرتے رہتے ہیں اور کرم کے دوارہ اپنے جیم میں انتیوی پر رابط کر لیتے ہیں آئیے شکر پروت کو دیکھتے ہیں شکر پروت یہاں سنسادنوں کے لیے جانا جاتا ہے اور بہت ساری بہانے والی رکھائیں یہاں پر ہیں یعنی سنسادن کے حساب سے آپ سنسادن سنجونے میں سمرت ہیں اس پرکار کو دیکھتی ہے لیکن یہ اتنے سارے ایکس جب اس چھتر پر بن جاتے ہیں تو یہ ویوائی کا اشانتی کو درشاتے ہیں سنتان رکھائیں آپ کے ہاتھ سے تو دو چمک رہی ہیں پتنی کے ہاتھ سے زیادہ جانی جاتی ہیں تو کل ملاکر اس پرکار سے یہ ایک منگل لکھا ہے جو آپ کو پچاس ورس تک کتنا بھی بیماری چلتی رہے ان سے آپ کو بچانے میں سکچم ہے آئیو ریکہ کی بات کرتا ہوں پچھتر سے چھتر ورس کی گورتوان اس چطی میں آپ کے پاس آئیو ریکہ ہے جو آپ کے جیون میں آگے بھی آپ کو بڑھا سکتی ہے آئیو اور بھی بڑھ سکتی ہے تو یہ تو ہوا آپ کا ہاتھ اب آپ کے سوال تو ہیلتھ پروبلم کا جہاں تک آپ نے پوچھا ہے کہ میرے کو ہیلتھ پروبلم بہت رہتی ہے یہ جو بات بتائی ہے آپ کی یہ بلکل آپ جو ریکہ ہیں یہاں پر ابھی ورطمان کی سکتی سے ہے تو پہلے زیادہ پیڈیت یہاں پر ریکھائے رہے ہوں گی انہیں ریکھاؤں کے قرارن آپ کو جہاں تک آپ نے کہا کہ مجھے پروبلم رہتی ہے تو اس پروبلم کو ابھی کوئی بہت بڑے ایشیوز سامنے نظر نہیں آ رہے کم سے کم سال بر پہل تک تو کوئی بڑے ایشیوز نظر نہیں آ رہے ہیں جو روگ آپ کو لگے ہوئے ہیں وہ آپ کو نرنتر روپ سے چلتے رہیں گے یہ جشتیت روپ سے یہاں پر کیونکہ آپ کی بھاگ کے ریکھا پر یہ ایک دیپ لگ گیا ہے یعنی کہ یہ وہ دیپ لگ جائے تو وقتی کے جیون کے اندر دھن پر گرہنڈ لگ جاتا ہے تو یہاں نظر نہیں آ رہا لیکن وہاں نظر آیا دھن پر بنا دھن ریکھا پر بنا یہ دیپ وقتی کے جیون کے اندر دھن پر گرہنڈ لگاتا رہتا ہے اور یہ گرہنڈ لگا ہوا لگ بک لگ بک ساٹھ ورس کی آئیو تک یعنی ورط مانگ سے لے کر ساٹھ ورس تک آپ کی دھن پر گرہنڈ لگا ہوا ہے روگ روپ کا کیونکہ یہ بدھی ریکھا کے اوپر بنا ہوا ہے اس لیے تو یہ ہیلتھ پرابلم آپ کو رہنے والی ہیں اور جیون بھر رہنے والی ہیں ان سے تو آپ دوائی کے سمپرک میں آپ رہیں گے کوٹ کیس کا پتنی کا جہاں تک سوال ہے اور تو اس میں کہا کہ چھوڑنا پڑا لینا پڑا جانا پڑا پھر واپس آگئی ہے یہ سب باری بارتی جو بھی ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ ان سے ٹائیورز کریں گے تو اس سے بھی جاتے خطرناک استطیقہ آپ کو سامنا کرنا پڑے گا پتنی ویوک کا سامنا پچے ویوک کا سامنا اگلی شادی ہوگی وہ اور جاتے بھی خطرناک پتنی آپ کے جیون میں آئے گی کیونکہ ایسا بھوک کال آپ لے کر کے پیدا ہوئے ہیں اس لیے کرپیا کر کے میں تو کہوں گا کہ ارشتے کو اپنی طرح سے بسائیں کیونکہ آپ کی بدھی ریکہ بھی بہت سمیں پیڑی تھے تو آپ کو اپنے سواست کو بھی دیکھنا ہے اور جو پہلی پتنی سمجھ سکتی ہے آپ کو وہ دوسری نہیں سمجھے گی اور وہ اور تیجی کے ساتھ آپ کو چھوڑ کر کے چلی جائے گی اور بہت بڑی پیڑا آپ کو دھوکی دھن ریکھا پر گرین لگا ہوا دیپ کا اور زیادہ تکڑی ہو جائے گی کیا اپنا مکان بنا پاؤں گا ابھی مکان یہاں سے مجھے کہیں سے چار سے پانچ سال تک کہیں مکان بنانے کے یوگردر نہیں آ رہے سرکاری نوکری پر کوئی پرابلم تو نہیں آ جائے گی دیکھتا تھا تھوڑا تھا سیمبل لیکن ابھی کوئی اتنی گہری ریکھا نہیں ہے دیکھیں پھر بھی آپ کو سنبھال کا چلنا ہوگا کہ ہر بگت انلون فیر بنا رہتا ہے بلکل نشید روح سے بدھی ریکھا آپ کی پیڑی تھے میں نے جو چیز تر بتایا تھا اس کو آپ کو جب تک یہاں اس طرح سے پیڑی تھے رہے گا آپ کو فیر بنا رہے گا اس کے لئے میں آپ کو بائے بتا دوں گا آپ ٹھیک رہیں گے میری لائپ میں کوئی بچوں کا سکر یہ یہ تو آپ بنا کر رکھئے گا رسطوں کو ورنہ یہ پیڑا اور آپ کی زیادہ بڑھ جائے گی آدھیات میں بلکل بھی نہیں جانے والے ہیں آپ کیونکہ آپ کا من ہی نہیں لگے گا ابھی کے ساتھ سے میرے اندر کیا کمیاں ہیں بلکل نشید روح سے آپ کی بدھی ریکہ اس طرح میں پیڑی تھے یہی آپ کی کارنہ ہیں تو آپ مانسک ڈیپریشن سے بجیے گا میں کوئی چھپائے بتاؤں گا جسے آپ کو مانسک مجبوتی ملے گی تو یہ سب روگ ہوئے انفیکشن ہوئے آپریشن ہوئے یہ سب باتیں بتا رکھیں آپ نے یہ پیڑے بڑے روپ میں زیادہ ہاتھ میں رہوں گے ابھی ورطوان میں ان کے چند نہیں رہے ہیں تو بیماریوں کے قارن ہوتا ہے بیشکل نشید روپ سے کہ بیقتی پریشان ہو جاتا ہے اپنے جیون کی اندر اسے گصہ بھی آتا ہے اٹینشن بھی ہوتی ہے سب سے زیادہ جو کمی ہیں وہ آپ کی طلب سے ہیں آپ اپنے آپ کو سمالیے آپ کی بددی ریکہ بتا رہی ہے شادی ریکہ چل پائے گی سادی ڈائیورس ہوگا میں نے بتا دیا نہ کریں تو بہت اچھا ہے ورنہ آپ کے جیون میں اصلی تک سرو ہوگا جن دن آپ کا ڈائیورس سرو ہو جائے گا تو اپنے آپ کو سمالیے مانسک سمتلون کو مجبوط رکھئے یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں ہیلتھ اور میڈ لائیف کو سدھارنے کے لیے ریمیڈیز بتائیں بتا دیتا ہوں دیکھئے آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو ساپ یوگا اور میڈیٹیشن میں جائیے جادہ سے جادہ سب سے پہلے تو یوگا اور میڈیٹیشن میں جائیے اس میں جانے کے بعد آپ کو بہت مانسک مجبوطی ملے گی روگوں میں بھی اور ساتھ کے ساتھ انہیں چیزوں میں بھی بہت سارے چن ہوتے ہیں جن میں ڈرانے کا میرا کام نہیں ہوتا جن کو میں بولنا نہیں چاہتا لیکن میں جو اچھی چیز آپ کو صحیح روپ سے آپ کے جیون کو سادھ سکتی ہیں وہ سار باتیں آپ کو بتا دی ہیں آپ کو اپنے پریوار کو سادھنے کے لیے روگوں کو سادھنے کے لیے بہترین سا پکراج اس اگلی میں پہننا چاہیے پننا کی بودھ کی کوئی گمی نہیں ہے اس کو سادھیں گے آپ کو پیٹس بھی صحیح رہے گا مانسک مجبوطی بھی رہے گی پتنی کا سہوک بھی ملے گا بچوں کا سہوک بھی ملے گا تو اپنے سکھوں کو سویم سادھیے اور ان کو پاس بلائیے تو ایک پکراج پہننا ہے ساتھی ساتھ آج جیون اگر آپ چاہتے ہیں کہ آگے آپ کے روگوں سے آپ کو چھوٹکا رہا ملے تو درگا سبسطی میں دیوی کا بچہ میں لنک میں بھیج رہا ہوں اس کو نتی اپنی پوجہ میں سامنی کر لیجئے کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جب بیقتی 108 دن لگاتا ہے اس کو پڑھ دیتا ہے اور آگے آگے پڑھتا ہے آپ کو آجیون پڑھنا ہے تو بیقتی کے جیون میں لوٹ کر کے روگ بھی واپس نہیں آتے تو دیوی کا بچہ پڑھنا ہے ساتھی ساتھ رودراشت کم پڑھنا ہے اور سنکٹ ناشن گڑے سروت تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں یادی آپ کو سمیہ نہ ہو تو صبح کو سنکٹ ناشن رودراشت کم پڑھیں اور رات تری میں آپ دیوی کا بچ پڑھیں تو یہاں تینوں کو ایک ساتھ صبح بھی پڑھ سکتے ہیں یا اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں جیسے میں نے بتایا ہے آپ جیون میں سوکی رہے آپ کو کوئی روگ نہ ہو اس کے لئے میں نہ اپائے بھی بتا ہیں اور اس بر سے بھی یہی پرات نہ کرتا ہوں نمشکال